وش ویجیتاؤں کو لیے ہوئے بس جو ہے اب روانہ ہو گئی آئی ٹی سی موریا سے اور یہ سیدھے جا رہے ہیں لوگ کلیان مارک پردان منطری آباس پر جہاں گیارہ بجے پردان منطری سے ملاقات ہونی ہے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کی زبردست طریقے سے دونوں طرف جو راستے ہیں وہاں پر لوگ کھڑے ہیں فینس کھڑے ہیں چیئر کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کو اور روہت روہت کولی کولی کے نارے وہاں پر لگا رہے ہیں لوگ راہول دروڑ کے لیے نارے لگا رہے ہیں جعوید ہمارے سیوگی جعوید ہم دیکھ رہے ہیں بس وہاں سے گزر رہی ہے دیرے دیرے جعوید جعوید سے بات کرنے کے ہم کوشش کرنے کے آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی یہ بس اور کس طرح سے یہ آئی ٹی سی موریا اس کے گیٹ سے باہر نکلی ہے اور یہ راستہ سیدھے یہاں سے بمشکل پانچ سات منٹ کا راستہ ہے لوگ کلیان مارک اور وہاں یہ ٹیم پہنچے گی جہاں پردان منٹری نریندر موڈی سے ٹیم انڈیا کے کھلاریوں کی ملاقات ہوگی ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے جب شاندار پردرشن کے بعد سب سے کھلاریوں سے تین کھلاریوں سے اگر ہم دیکھا جائے تو راہول دروڑ کوچ سے بات کی تھی پردان منٹری نے ویراد کولی سے اور رویج شرما سے بات کی تھی امیت پانڈے میرے سیوگی اس وقت لوگ کلیان مارک کے باہر ہی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی وہاں فینز کھڑے ہیں امیت بس کچھ ہی پلوں میں پہنچے گی بس روانہ ہو چکے آئی ٹی سی مہوریا سے امیت امیت میری آواز مل رہی ہے آپ کو ڈیکھیں جی پی اے آواز کا ڈیکھیں یہ آواز آپ کی ہمیں میل رہی ہے اور ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ہی پر دیکھیں یہ پی اے آواز کا گیٹ آپ سے کچھ ہی دیر میں جو بس ہے کھلاریوں کو لیوی بس وہ بس یہاں پر آئے گی اور یہاں پر انٹر کرے گی لوگ کلیان مار کا یہ راستہ سوٹ سے آئے گی بس اور سیدھے یہاں پر آتے ہوئے جو یہ گیٹ ہے اس گیٹ میں انٹر کرے گی تو پی اے مودی سے کھلاریوں کی ملاقات بہت ماتپونڈ پنکت کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ایم موڈی نے پچھلا جب ایک دیبسی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارتی تیم کو پراجہ ملی تھی تب پی ایم موڈی نے خود ان سے ملاقات کی تھی ان کا ڈھاڑس بتایا تھا ان کو ان کے اندر اتصاہ بڑھایا تھا پی کسی طرح آج جب اس پراجہ کو تبدیل کر کے بھارتی ہے کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جب جیتی ہے تب پی ایم موڈی ساری کی ساری ٹیم سے ملیں گے کوچ سے ملیں گے سپورٹ سٹاف سے ملیں گے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان سے یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے پی ایم ان کھلاڑیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کھلاڑی کا منوبل ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں اور چاہے پراجہ ہو یا جیت ہو دونوں کو اپنے اپنے طرح سے پی ایم ان کا اس کا محتو سمجھاتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتا ہے اس سے پہلے بھی جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے پنکج کی پی ایم نے خود بات کی تھی ویرات کولی سے راہل درویڈ سے بات کی تھی روحش شرما سے بات کی تھی اور اب ملاقات کریں گے دیکھیں یہ سیدھا پوری تیاری یہاں پر میں لوٹا ہوں آپ کے پاس حمد بنے رہے ہیں اب ہر سا تین تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے ہی وہ جو کیک بنایا گیا تھا آئی ٹی سی موریا کے شیف کی طرف سے وہ کیک کو باری باری سے کٹا راہل درویڈ نے اسے کٹا روحش شرما نے سب سے پہلے اس پر نائف چلائی آپ دیکھیں پہلی تصویر میں روحش شرما نظر آ رہے ہیں اور دوسری تصویر میں ویرات کولی نظر آ رہے ہیں اور تیسری جو تصویر ہے اگر اس طرف سے چلیں تو آپ دیکھئے راہل درویڈ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بھی کیک کو کٹا یعنی جیسے جیسے کھلاڑی وہاں سے گزرتے گئے انہوں نے کیک پر نائف چلایا اور بہت خوش وہاں جو سٹاف ہیں اور جو تھیرے ہوتے ہیں گیس تھیرے ہوتے ہیں آئی ٹی سی موریا میں ان کے لئے بھی ایک بڑا سنہرہ پل تھا ایٹیم انڈیا کو اتنی پاس سے دیکھنا ہر کھلاڑی جو ان کے ہیرو ہیں انہیں اتنی نزدیک سے دیکھنا ان کے لئے بھی بڑے فکر کی بات اور ایک سنہرہ پل جس موقع کو اکھونا نہیں چاہتے جو صبح صبح تیار ہو کر سب اپنے روم سے نیچے لابی میں آ گئے جہاں پر یہ کیک رکھا گیا تھا کیک آپ دیکھیں وشال یہ کیک بنایا گیا تھا اور انڈیا جرسی کا جو اورنج اور بلو کومبینیشن ہے آپ دیکھیں ویرات نے جو ٹی شٹ پہنا ہوا ہے لگ بگ اسی کلر کا اور اوپر بڑا سا کپ جو حاصل کیا ہے ٹی ویڈیا نے کڑی محنت سے ستنہ سال کا لمبا انتظار دوہزار سات کے بعد دوہزار چوبیس میں حاصل کیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ امیت پانڈے ہمارے ساتھ امیت ہم آپ کے ساتھ دیکھ رہے تھے سارے کے سارے جو فینس تھے سب ہاتھ میں راہل دربل کی فوٹو کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے دی میں دی میں جب کیر ہوگا اس کے بعد امیت امیت میری آواز آ رہی ہے آپ تی ام آواز کے جو سامنے ہے حلچل بھی آپ کو پشت روپ سے یہ حلچل آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جو گیٹ ہے گیٹ کو بھی ہاں پر کھولا جا چکا ہے اب دی میں دی میں اس گاڑی کے جو کافلے ہیں وہ گاڑی کا کافلہ دی میں دی میں بڑھ رہا ہے کیونکہ سامنے دنشیل علاقہ ہے پنکر اور یہاں پر ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی گاڑی آ سکتی جا سکتی ہے تو دی میں دی میں بکاردہ ان گاڑیوں کی روٹنگ ہوتی ہے نمبرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑیاں آگے بڑھتی ہیں تو دی میں دی میں یہ گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ پوری جو تیاری ہے یہاں پر یہ کر لی گئی ہے کسی بھی وقت آپ یہ جب وہ روٹ وہاں سے کلیر ہوگا بس یہاں پر دکھے گی لیکن دیکھیں ساری تیاری یہاں پر مکمل کی جا چکی ہے اور جو کھلاڑیوں سے جو ملنے کا سمیح ہے وہ بھی تہ ہو چکا ہے اور بس آئے گی اندر پی ایم آواز کے انٹر کرے گی وہاں پر ایک مششت کمرے میں جائیں گے کھلاڑی سپورٹ سٹاف اور اس کے بعد پی ایم آئیں گے پی ایم ان سے سمات کریں گے پی ایم ان سے باچیت کریں گے جس کے بعد ان کا حاصلہ بڑھائیں گے اور اس کے بعد کچھ جیس کے پرتے اپنے وقت اوے کو بھی پی ایم کھلاڑیوں سے روبرو کرائیں گے اور یہ بڑی کورے جاری ہے کچھ دیر میں تصویریں آئیں گے جب پردان منطری سے ملاقات ہوگی ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کی بس کچھ دیر میں ان کی بس پہنچنے والی ہیں گے پی ایم آئیں گے